اس دنیا میں سب سے امیر انسان وہی ہے جس کے پاس سکون ہے پیسہ ہو تو آپ کے افگن بھی نظر نہیں آئیں گے اور پیسہ نہ ہو تو آپ کے گن بھی نظر نہیں آئیں گے کچھے کان سندہ بھری نظر اور کمزور من انسان کو سورگ کے بیچ بھی نرک کا احساس دلاتے ہیں جو بیٹ گیا اسے بہا دو اور جو بہتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے اس کا سواگت کرو کئی بار شونی سے شروع کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے جن نہ پائے کھل کر جن چار لوگوں کی وجہ سے ان چار لوگوں کو کبھی دیکھا بھی ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دو کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ انہیں اڑ کر بھی دکھاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ بیچارے کو چلنا ہی نہیں آتا جو گزر گیا اسے مڑ کر مت دیکھو ورنہ جو ملنے والا ہے اسے بھی کھو دو گے بیتہ تو وقت ہے لیکن خرچ ہم ہو جاتے ہیں کیسے نادان ہیں ہم دکھ آتا ہے تو اٹک جاتے ہیں سکھ آتا ہے تو بھٹک جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب صحیح سمجھ آتا ہے تو سارے جواب اپنے آپ ملنے لگتے ہیں اچھاؤں کے رہتے ہیں یدی پران چلے جائے تو وہ ہوئی مرتیو اور پرانوں کے رہتے ہیں یدی اچھائیں چلی جائے تو وہ ہوا موکش کبھی کبھی غصہ مسکراہت سے بھی زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ مسکان تو سبھی کے لیے ہوتی ہے لیکن غصہ صرف انہی کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں پھر ملیں گے دوستوں کچھ انمول ویچاروں کے ساتھ تب تک ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے ملیں گے دوستوں